پسند کی شادی کرنے والی دعا زہرہ کی عمر کا تائیون کر لیا گیا کراچی سے لا پتہ ہو کر اپنی پسند سے شادی کرنے والی دعا زہرہ کی عمر کا تائیون کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق دعا زہرہ کی عمر سولہ سے سترہ سال کے درمیان ہے عمر کے تائیون کا ٹیسٹ سیویل ہسپتال کراچی میں کیا گیا ریپورٹ کل صبح پولیس کو بقاعدہ طور پر موصول ہوگی خیال رہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے دعا زہرہ کی عمر کے تعیون کے لیے ٹیسٹ کرانے کا حکم دیا تھا گزشتہ روز دعا زہرہ اور اس کے شہر زہیر کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا تھا ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا کہنا تھا کہ عدالتی حکم جیسے ہی دعا بازیاب ہو پیش کیا جائے لاہور ہائی کورٹ نے بھی دس جون کو دعا کو طلب کیا ہے ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بتایا کہ لڑکی اپنی مرضی سے صوبہ چھوڑ کر گئی اور اس نے پنجاب جا کر شادی کی لڑکی کے والد مہدی کازمی کے وکیل نے عدالت میں بتایا کہ دعا کے بعد سارٹفیکٹ میں تاریخ پیدائیس ستائیس اپریل دو ہزار آٹھ درج ہے اس وقت دعا کی عمر چودہ سال اور کچھ دن ہے جسٹس جنید غفار نے ریمارکس دیئے کہ ابھی لڑکی بیان دے گی تو اغواہ کا مقدمہ ختم ہو جائے گا دعا زہرہ نے عدالت میں بتایا کہ میرا نام دعا زہرہ اور والد کا نام مہدی کازمی ہے جس پر عدالت نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے دعا نے بتایا کہ عمر اٹھارہ سال ہے اور اپنے شہر زہیر کے ساتھ رہتی ہوں سندھ ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ آپ کے والد نے کہا ہے کہ زہیر نے آپ کو زبردستی اغواہ کیا جس پر دعا نے بتایا کہ نہیں مجھے اغواہ نہیں کیا گیا جسٹس جنید غفار نے رماغس دیئے کہ بچی ہمارے سامنے کھڑی ہے وہ خود کہہ رہی ہے کہ اغواہ نہیں کیا گیا والدین کھڑے ہیں اور پریشان ہیں مگر ہم نے قانون کو دیکھنا ہے اگر لڑکی ملنا نہیں چاہتی تو ہم کیسے زبردستی کر سکتے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے دعا زہرہ کی عمر کے تعیون کے لیے دو روز میں ٹیپی ٹیسٹ کرانے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی مزید سماعت آٹھ جون تک ملتوی کر دی تھی وہ لڑکی کو شیلٹر ہوم بھیجنے کی ہدایت کی تھی